بھارت میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا سورج تلو ہوا ہے عام آدمی پارٹی کی فتح نے مودی کی انتہا پسند سوچ کو دفن کر دیا ہے نئی ڈلی کے ریاستی انتخابات میں عام آدمی پارٹی تیسری مرتبہ اقتدار سنبھالنے کے لیے جاری ہے انٹسٹنگ بات یہ ہے کہ مودی نفرت کی بنیار پر سیلیکشن کو کنٹیس کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر رند کجری وال جو کہ وزیر اعلیٰ رہے دلی کے دو مرتبہ تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے کے لیے جارے ہیں انہوں نے اس الیکشن کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لڑا تعلیم، صحت، صاف پانی اور بجلی کی فرہمی یہ تین چار بڑے انقلابی اقتدامات تھے جو عام آدمی پارٹی نے ایک عام آدمی کو ریلیف پہنچایا ہے نفرت کی زبان کی بجائے کھلے عام آدمی پارٹی کے لیڈرز کلیم یہ کرتے رہے پبلک کو کہ اگر آپ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہیں تو ہمیں ووٹ دیجئے گا میں تھوڑا سا نئی دلی کی پولٹکس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ستر نشستیں ہیں ریاستی اسمبلی کی ان ستر میں سے ساٹھ سے زائد نشستیں ہیں اب تک عام آدمی پارٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے عام آدمی پارٹی سے پہلے پندرہ سال تک کانگرس نئی دلی کے اوپر حکومت کرتی رہی ہے مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کی سٹرگل اور تحریک انصاف کی سٹرگل کے اندر کافی مماثلت پائی جاتی ہے یہ تحریک بدنوانی کے خلاف شروع ہوئی انہ ہزارے کی مومنٹ سے اس سیاسی جماعت نے جنم لیا جھاڑو کے نشان کو انہوں نے استعمال کیا اور واقعی دلی سے صفایہ کر دیا کرپشن کے اگینس اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی ایکچول سٹرنٹ ہے وہ کچھی بستیاں تھی وہ عام آدمی تھا یہ میڈل کلاس کی پارٹی تھی اور کجریوال جو ہیں ان کا تعلق ایک سرکاری ملازمت سے تھا میڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے لیکن سیاست کے میدان کے اندر انہوں نے جو روایتی پولٹیشنز ہیں ان کو ایک بہت بڑی شکست دی ہے پٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اس الیکشن سے یقیناً ہر الیکشن کی اپنی ایک ڈائنیمکس ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشنز کو گالم گلوج کی بجائے ایشیوز کی بنیاد پہ لڑا گیا ہے اور ایشیوز سے بڑھ کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنے مسائل کے اوپر ووٹ دیا ہے اپنے ایشیوز کو پیورٹی دی ہے اب پاکستان کے اندر بھی تحریک انصاف کوئی سوچنا چاہیے کہ قسمت نے ان کو موقع دیا ہے لیکن کیا وہ اس موقع کا استعمال کر رہے ہیں کیا وہ کرپشن کی سلوگن کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے کیا وہ ایک عام آدمی کو تعلیم دینے میں صحت دینے میں روزگار دینے کے اندر کامیاب ہوئے اگر نہیں تو انہیں عام آدمی پارٹی سے سکھنا چاہیے کہ جب آپ ایک عام آدمی کے لئے کام کرتے ہیں ایک عام آدمی کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے پھر لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ مئید نارے وجنگے پھر لوگ یہ نہیں سوچیں گے دو نہیں ایک پاکستان لوگ کارکردگی کو ویلویٹ کریں گے تو پاکستان کے اندر بھی ہمارے ووٹرز کو ناروں کی بجائے گالم گلوچ کی بجائے تنقید کی بجائے ریزلٹ اورینٹڈ پالٹکس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے قابل ستائش ہے جنوبی ایشیا کے اندر اگر غربت ختم ہوتی ہے اگر جہالت ختم ہوتی ہے اگر لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے صحیح کی سہولیات ملتی ہیں تو یہ سب کانٹیننٹ کے لئے ایک اچھی چیز ہے ایک اچھی ترڈیشن ہے اور اس ترڈیشن کو ہمیں اسی طرح ڈاپٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم بھارتی موسیقی کو بہت انسپائر کرتے ہیں انڈین فلموں کو بہت لائک کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے اس پولٹیکل سسٹم کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نفرت کی بجائے کارکردگی کی بنیاد پر اور بڑی انٹرسٹنگ سپیچ تھی وکٹری سپیچ بڑی مختصر سی تھی ارند کجریوال کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انقلاب زندہ بار اور واقعی اکیسویں صدی کا انقلاب یہی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو پہنچانے اپنے مسائل کی بنیاد پر ووٹ دیں یہاں پر پاکستان کے اندر مہنگائی کو وہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جن کا مہنگائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر ڈسکشن مہنگائی کے اوپر ہوتی ہے لیکن پرابلمز اور سلوشنز تلاش کی جاتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ باہر جا سکتی ہے علاج کے لیے نہیں جا سکتی بیٹی باپ کی تمادداری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ان چیزوں کے اندر الجے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کو سوچنا یہ چاہیے کہ اگر وہ ڈلیور کرے گی پرفارم کرے گی تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے تو انڈیا کے لیے ایک اچھا دن مودی کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ کتنی دیر تک آپ لوگوں کو بے وقف بنائیں گے کتنی دیر تک آپ نفرت بیچیں گے تو آئی تھنگ اس انتہا پسند ہندوستان کے اندر ایک نئے ڈلی کا جنم ایک نئے انڈیا کا جنم جو ہے وہ خوش آئند ہے اور اس خوش آئند چیزوں کو مزید بھارت کے اندر بھی پھیلنا چاہیے اور سب کانٹیننٹ کے اندر بھی اس پولٹکس کو فروغ ملنا چاہیے موسیقی